اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دیگی بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی کچھ ویوورز نے مجھے فرمائش کی تھی کہ میں ان کو بریانی کی ریسپی دوں تو سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے یہ ریسپی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی بریانی کے چاول جو ہیں وہ چپک جاتے ہیں بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں تو اس ریسپی کو دیکھ کر آپ لوگوں کی بریانی بہت اچھی بنے گی ایک ایک دانہ الگ ہوگا کھلا کھلا ہوگا اور ٹیسٹ وائس بہت زیادہ اچھی ہوگی چلی اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ بریانی کے انگریڈینٹس ہیں اس کی ڈیٹیل میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں دھر کے مسالوں کے ساتھ ساتھ میں مارکیٹ کا سپیشل بومبے بریانی مسالہ اس کے اندر ڈالوں گی جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سپیشل ہو جائے گی تین گلاس چاول لے لیے ہیں میں نے اس کو ففٹین منٹس کے لیے بھگو دیا ہے ہاف کیجی سے زیادہ گوشت کا استعمال کیا ہے گوشت آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پانی اس کے اندر جائے گا چاول بوائل کرنے کے لیے ون فورٹ کپ آئل لیا ہے دو ادر کمارٹر چار ادر بڑے سائز کی پیاز لی ہے چمچ لال مرچ کا استعمال کیا ہے ہاف چمچ سالٹ ڈالا ہے اس میں اس کے ساتھ ہی ادرک لسن کی پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ہری مرچیں دو ادر گرم مسالہ ون ٹی سپون کالی مرچ کٹی ہوئی ون ٹی سپون سابت کالی مرچ ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون سابت بھنیا ون ٹی سپون چھے سے ساتھ لونگ جائیں گے اس کے اندر اس کے ساتھ ہی دو ادر بڑی علاجی شامل کر دوں گی دو ٹکڑے دارچینی کے ڈالیں گے مٹن میں نے ہاف کیجی سے تھوڑا زیادہ استعمال کیا ہے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے اس کے اندر دو بڑی علاجی دارچینی کا ایک پیس اور دو چھوٹی علاجی شامل کر دی ہے تاکہ پانی میں سے اچھی سی خوشبو آئے پانی اچھا سا بوائل ہونے لگ گیا ہے اب میں اس کے اندر تین گلاس چاول شامل کر دوں گی اس کو میں نے ایک سنی چھوڑ کے بوائل کر لینا ہے چاول بہت اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں بہت سوفٹ نہیں رکھنے ایک پین لے کے اس کے اندر ون فورت کپ آئل ڈال دوں گی آئل ڈالنے کے بعد تین بڑے پیاس باریک کٹے ہوئے اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اسے گولڈن فرائے کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس گولڈن فرائے ہو رہا ہے اس کے بعد میں اس میں گوشت ڈال کے اچھے سے بھون دوں گی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے پیاس فرائے ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر گوشت شامل کر دوں گی اس کو اچھے سے بھون لینا ہے گوشت بھوننے کے بعد اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال کے میں نے اسے ٹین منٹس کے لیے پریشر دے دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے گل جائے دلنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا ہے اب میں اس کا پانی ڈرائے کر لوں گی جب پانی ڈرائے ہونے لگے گا تو اس کے اندر میں دو سے تین ادر بڑے ٹیمارٹر شامل کر دوں گی ساتھ میں میں دارچینی لانگ بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی اس کے ساتھ ہی کالی مرچیں ثابت شامل کر دوں گی نمک اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے آپ نے اپنی مرضی اور حساب کے مطابق ڈالنا ہے جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی اس کے اندر لال میچ پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون اس کو اچھے سے کر لینا ہے میکس اس وقت تک اس کو پکنے دینا ہے جب تک کہ ٹیمارٹر اس کے اندر ڈیزولف نہ ہو جائیں جب ٹیمارٹر اس کے اندر سوفٹ ہو جائیں گے اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا پھر میں اس کے اندر ایک اور مسالہ ڈالوں گی جو میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کا بلکل ڈرائے ہو گیا ہے مسالہ بہت اچھے سے ریڈی ہونے والا ہے یہ دیکھئے اس ٹیج پر آ کے میں نے اس کے اندر سپیشل بومبے بریانی مسالہ شامل کیا ہے یہ میں نے 3 ٹیبل سپون کے قریب ڈالا ہے جب پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا تو مٹن بلکل ریڈی ہو جائے گا لیچے مٹن بلکل ریڈی ہو گیا ہے بریانی بنانے کے لیے مجھے بلکل ایسا ہی مٹن چاہیے اب میں ایک لیئر رائس کی بچھاؤں گی پین میں اور ایک لیئر اس مٹن کی ڈالوں گی اب میں نے پین میں تھوڑے سے چاول بچھا دیئے ہیں اس کے بعد میں گوشت کی ایک تہ یعنی ایک لیئر میں گوشت کی ڈال دوں گی گوشت کی لیئر ہر طرف پھیلا دینی ہے اچھے سے جیسے کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میں نے ہر طرف گوشت کی ایک لیئر لگا دی ہے اس کے بعد اوپر دوبارہ سے چاولوں کی لیئر دوں گی ان چاولوں کے اوپر ایک تہ دوبارہ سے اسی مٹن کی لگاؤں گی چاول بوائل کرتے وقت میں نے تین چمچ نمک چاولوں میں شامل کر دیا تھا کیونکہ تین گلاس چاول بوائل کیے ہیں میں نے جب دوسری لیئر بھی اچھے سے لگ گئی تو اس کے اوپر لاسٹ لیئر چاولوں کی دوبارہ سے لگا دینی ہے مٹن اچھے سے چھپ جائے اوپر پلین رائس ہوں میں نے ایک گلاس لے لیا ہے اس کے اندر میں چار سے پانچ ڈرپس کیوڑا ایسنس کے شامل کر دوں گی ساکھ میں ہی میں نے لیکویڈ ییلو کلر اس کے اندر ریٹ کر دیا ہے یہ میں چاولوں پہ ڈالوں گی ابھی چاولوں کے اوپر میں نے لیمون ہری مرچے اور ہرا دھنیاں لگا دیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر میں ییلو کلر ڈال دوں گی اب میں چاولوں کے اوپر ییلو کلر ڈال دوں گی آپ نے بھی اسی طریقے سے کلر ڈالنا ہے اس طریقے سے کلر ڈالنے سے کچھ رائس وائٹ ہوں گے اور کچھ ییلو ہوں گے اب چاولوں کے اوپر میں نے ڈھکن دے دیا ہے جہاں پر تھوڑا سا ہول تھا وہاں پر میں نے کلوف ڈال دیا ہے میں نے رائس کو ٹین منٹس کے لیے دم دیا تھا اب میں اس کا ڈھکن کھول رہی ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست رائس ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھئے چاول ایک دوسرے کے ساتھ بلکل بھی نہیں چپکے ہوئے ہر دانہ ایک دوسرے سے الگ ہے اور اس کے اندر بہت زبردست مٹن بلکل سوفٹ اور اس کا مسالہ بھی ہے جس طرح دیکھ کے رائس ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست اور ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بھی ہیں بہت زیادہ گرم ہے ابھی اب آپ رائس کی فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں چاول ایک دوسرے سے الگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں چپکے ہوئے نہیں ہیں گوشت بھی بہت اچھا ٹینڈر ہے بہت زبردست دلا ہوا ہے چاولوں کے اندر جب اس طریقے سے آپ کلر ڈالیں گے تو کچھ چاول جو ہیں وہ یلو ہوں گے اور کچھ وائٹ ہوں گے بریانی بنانے کے لیے میں نے باسمتی چاولوں کا انتخاب کیا ہے دیکھ والے اس کے اندر سیلا چاول ڈالتے ہیں آپ نے اپنی مرضی اور اپنی چوائس کے مطابق اس کے اندر رائس کا انتخاب کرنا ہے یہ چاول بھی بہت اچھے ہیں بہت لمبے چاول ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد بکھئے تھینکیو گھر آپ کو ویڈیو سننبیس کا لائے سبسکرائب لائک گین کو ضرور پریس کرنا اور شیئر بکر تھینکیو بائی بائی